بسم اللہ الرحمن الرحیم نا f of x ہمیں دیا ہو ہے اور وہ کہتا ہے interval find کریں concave up ہے یا concave down ہے تو سب سے پڑے بتاتا چلو concave up کب ہوتا ہے اور concave down کب ہوتا ہے جب بھی آپ کا جو answer ہے وہ greater than آ جائے zero سے بڑا answer آ جائے تو آپ کا جو function ہوگا وہ interval جو ہوں گے آپ کے وہ function concave up ہوگا جب بھی آپ کا interval less than zero zero سے کم value آ جائے یعنی کہ less میں answer آ رہا ہے تو آپ کا جو function ہوگا وہ کیا ہوگا concave down ہوگا ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کرو گے اس فنکشن کا ایک پہلا derivative لوگ جب بھی پہلا derivative لیں گے اس کا تو ہمارے پاس 2x minus 6 آ جائے گا اس کا پہلا derivative ٹھیک ہے ابھی بھی x موجود ہے تو x کو ہتم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے دوسرا derivative لیں گے دوسرا derivative لینے کے بعد ہمارے پاس 2 آ گیا اور 6 کا تو 0 ہو جائے گا تو it means 2 greater than 0 جو 2 ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے greater than 0 چھیک ہو گیا ہم نے derivative صرف کتنے لینے ہیں 2 derivative لینے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے چیک کریں گے کہ جو ہمارے پاس value بچ گیا وہ greater ہے یا less ہے تو کیونکہ یہ value greater تھی تو ہمارا فنکشن کیا ہوگا concave up اس کے interval جو ہیں minus infinity to infinity یعنی کہ minus infinity to infinity تاک اس کی values جا سکتی ہیں کیونکہ value بڑی آ گیا ہے تو یہ concave up ہوگا اور یہ کسی بھی point پہ concave down نہیں ہوگا next question آگیا ہے اس کا بھی اسی طرح first derivative لیں گے concave up اور concave down کے لیے بس یہی concept آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تھوڑا جلدی لے کروا رہا ہوں کیونکہ آہ تھوڑا سا time رہ گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے ان کو تھوڑا سا دیکھ لینا ہے آہ میرے اپنے paper start ہے تو آہ اس کے لیے معذرت کیونکہ یہ late video بنا رہا ہوں تو اس کے لیے معذرت کرتا ہوں آپ سب سے تو ابھی جتنا میں مجھ سے ہو سکا ہے وہ میں کر رہا ہوں اس ویڈیو میں تو آپ نے concave up اور concave down کے لیے کرنا کیا ہے دو derivative لے لینا ہے دونوں derivative کو آپ نے پھر last میں جو بھی answer آئے گا اس کو greater than zero کر دینا ہے ٹھیک ہے greater than zero کرنے کے بعد آپ نے x کی value نکال لینی ہے وہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ concave up آتا ہے down آتا ہے یہاں تک یہ اس کے جو پہلے والے question نہیں ہے سارے concave up اور concave down والے ہیں اب آ جاتے ہیں increasing اور decreasing پہ increasing کیا ہوتا ہے اور decreasing کیا ہوتا ہے ہم نے پہلا derivative دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ f dash of x لکھا ہے اس کا مطب یہ پہلا derivative ہے یہ ہم نے پہلا derivative لے لیا اب ہم نے پہلا derivative کو کیا کر دیا greater than zero ٹھیک ہے اب minus 2 ہے دوسری سارے پر جائے گا تو plus 1 plus 2 ہو جائے گا 2 ادھر multiply ہو رہا ہے دھر آکے divide ہو جائے گا t کی value آگئی 1 means t greater than 1 does the given function is increasing on 1 to infinity ہمیشہ آپ نے value دیکھنی ہے کہ increasing ہے یا decreasing ٹھیک ہے اب ہمارے پاس t کی value greater than 1 آ رہی ہے greater رکھ کے پہلے چیک کرنا ہے پھر less رکھ کے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ greater than 1 پہ infinity کے infinity سے equal آپ نے رکھنا ہے infinity تک رکھنا ہے کیونکہ 1 positive infinity تک جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ plus میں ملی وہاں آ رہی ہے تو یہ increasing ہوگا اور minus پہ یعنی کہ less پہ ہو کیا ہوگا decreasing ہوگا just آپ نے minus infinity وہاں پہ دیہان میں اپنا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے discuss the concavity of function fx دیا ہوا ہے fx کی concavity ہم نے find کرنی ہے تو دونوں کو multiply کرنے کے بعد x square minus 16 ہمارے پاس answer آ جاتا ہے x minus 16 minus x square تو اس کا پہلا derivative لیتے ہیں پھر دوسرا derivative لیتے ہیں اب minus 2 greater than 0 minus 2 less than 0 اب دیکھیں یہ minus 2 جو ہوتا ہے وہ less than 0 ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ concave اب نہیں ہوگا concave down ہوگا کیونکہ 2 جو ہے وہ 0 سے less آ رہا ہے تو اس کے لیے یہ concave down ہو جائے کیونکہ میں نے بتا ہے اگر 0 سے less ہو فیلی تو concave down ہوتا ہے just یہ آپ نے concept جو آپ نے ذہن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں relative extrema اب relative extrema کیسے find کرتے ہیں asymptotes for a function asymptotes کیسے find کرتے ہیں کہ وہ vertical ہیں یا horizontal ہیں تو سب سے پہلے آپ نے asymptotes کے لیے کیا کرنا ہے آپ کے پاس جو بھی denominator میں چیز ہوگی جو بھی denominator میں چیز ہوگی اس کو آپ نے just کیا کر لینا ہے equal to 0 رکھ لینا ہے تو جب بھی equal to 0 رکھے گئے تو آپ کے پاس values آ جائیں گی جو آپ کے vertical asymptotes آ جائیں گے یا یہ آپ نے just vertical کے لیے نکال لائیں جب بھی آپ نے vertical asymptotes نکال لیں ہو تو denominator میں جو بھی چیز ہے اس کو equal to 0 رکھے گئے تو x کیے دو values آ جائیں گی یہ تو simple چیز ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں horizontal asymptotes horizontal کی یہ کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں horizontal کے لیے ہم x کی power دیکھتے ہیں کہ فنکشن میں سب سے بڑی x کی پاور کونسی آ لیا اب پورا آپ کا فنکشن ہے دیکھیں x کی سب سے بڑی power تو پورے question کو x کیر سے divide کریں گے تو یہ سب کو x کیر سے آپ divide کریں تو آپ کے پاس یہ اول چیز بچے گی ٹھیک ہے اب direct آپ limit پڑ کرو تو آپ کو پتا ہے کہ 1 over infinity جوتی ہے وہ 0 کے اقل ہوتی ہے 1 over infinity is 0 4 over infinity is 0 1 minus یہ infinity 0 آ جائے گا means 0 over 1 is equal to 0 تو hence جو بھی ہے minima اور extrema اس کے لیے آپ سب سے پہلے first derivative جو بھی آپ کے پاس function ہوتا ہے اس کا پہلا derivative آپ لے لیتے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جی اس function کا پہلا derivative لے لیا پہلا derivative لینے کے بعد اپنے function کو 0 کے equal رکھ لینا ہے function کو 0 کے equal رکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کا derivative لیا تو یہ جا گیا اس کا پہلا derivative لگانے کے بعد اس کا پہلا derivative آ جائے گا اس کے بعد ہم نے 8x کومن لیا 2 values آ جائیں گی 1 آئے گی 0 1 آئے گی plus minus 2 3 values آ گئی ہیں ٹھیک ہے تو جس ہم ہمارے پاس 3 values آئی ہیں because f of x changes from negative to positive around minus 2 and 2 function has relative minimum at x relative maximum at x is equal to 0 اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہا maximum ہے کہا minimum ہے جس آپ نے یہ 3 values آئی ہیں یہ اٹھا کے put کر دینا ہے جس میں value زیادہ آئی کہ یہاں پہ زیادہ آ رہی ہے اور جہاں پہ value کم آ رہی ہے وہ پہ بتا دینا ہے کہ یہاں پہ value جو ہے وہ maximum ہے یہاں پہ value جو ہے وہ minimum ہے جس آپ نے بتا دینا ہے اس کے بعد سیم یہاں پہ بھی second derivative test کا وہ کہہ رہے ہے جہاں پہ first derivative وہ ایک derivative لینا ہے جہاں second derivative وہ آپ پہ دو derivative جس لے لینے تو آپ کو یہاں پہ clear ہو جائے گا اس کے دو derivative لیں گے یہ جو بھی function ہے اس کے ہم نے 2 derivative لینے کے بعد آپ نے اس طرح یہاں سے minima اور extrema کی value نکال لینے ہے اس کے بعد آتا find the critical points critical points کیسے find کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو بھی function اپنے derivative لینے ہے derivative لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کے پاس derivative کے بعد simplify کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ values آ جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے دوسری سائے پھر جائے گی تو multiply ہو جائے گی multiply ہونے کے بعد ایک value تو آپ کے پاس 0 آ جائے گی یعنی کہ آپ کے پاس 0 آ جائے گی دوسری x minus 1 is equal to 0 دوسری کو equal to 0 1 رکھو گے تو آپ کے پاس 1 آ جائے گی تو آپ کے پاس دو points آج گئے تو امید ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ لئے ہوگی ہوگا باقی اس کی تفصیلی ویڈیو نہیں بنا سکتا کیونکہ اپنے میرے پیپر ان کی تیاری کر رہا ہوں تو میں نے سوچا جو رہ گیا اس کا تھوڑا بوت explain کر دوں تاکہ آپ لوگ جو بائیس لیکچر ہیں وہ پورے ہو جائیں تو اس کے لئے معذرت کیونکہ میں زیادہ تفصیلی ویڈیو نہیں بنا سکا پچھلے جو بھی لیکچر ہیں ان سب کو اچھے سے پیپیر کیجئے گا اگر آپ لوگ کو پاس پیپر چاہیے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگ کو میرے فیس بک گروپ میں ایڈ ہونا ہے تو اس کا بھی جو لنک ہے وہ میں اس ویڈیو میں دے دوں گا اس گروپ میں سارے ایڈ